اسلام علیکم گائز یوٹیوبنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں کچھ اپنے پیشن کے لیے کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں انٹرٹین کریں انفرمیشن پروائیٹ کریں اور کچھ لوگ ڈیفرنٹ ریزنز یعنی کہ ارننگ کی وجہ سے بھی آنا چاہتے ہیں سو ہر ایک کی اپنی پروپر ریزن ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو بناوں جس میں جو مین من باتیں ہیں یوٹیوبنگ کے لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ وہ باتیں کون سی ہیں جو ضروری ہیں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت ضروری ہیں یوٹیوبنگ کے لیے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے شورٹ لسٹ کر کے وہ پانچ مین پوائنٹ لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ ان پہ عمل کریں اگر آپ ان کو سیریسلی ان کو لے کے چلیں تو آپ ایک اچھے ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک اچھا چینل سٹارٹ کریں پوری موٹیویشن کے ساتھ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میرے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس بارے میں اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہیے یعنی ہمیں کون سا ٹاپک نکھنا چاہیے دیکھیں گائز اس پہ اوپر میں آپ کو بلکل بھی گائیڈ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کون سا چینل بنانا چاہیے یعنی میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کوکنگ چینل بنانا چاہیے آپ کو کوئی ٹیک چینل بنانا چاہیے یا ٹیچنگ یا انٹرٹینمنٹ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا پیشن کیا ہے آپ کس چیز میں اچھی ہیں آپ نے اسی سے ریلیٹڈ اپنا چینل بنانا ہے فار اگزیمپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپنے پرٹیکلر سبجیکٹ کی اوپر اپنا چینل بنائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹیک کی اوپر اچھی بات کر سکتے ہیں آپ ریسنٹ ٹیکنالوجی کی اوپر لیٹس ٹیکنالوجی کی اوپر بات کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کی اوپر چینل بنانا چاہیے اگر آپ میں سے بہت ساری خواتین کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوکنگ بہت اچھا کرتی ہیں اور دوسروں کو ایکسپلین بہت اچھے سے کر سکتی ہیں تو آپ کو کوکنگ کا چینل بنانا چاہیے یعنی آپ کو اپنا جو پیشن ہے اس کو فالو کرنا ہے دیکھیں یہ جو پیشن ہوتا ہے پیشن ہمیں تھکنے نہیں دیتا آپ جب اپنے ایسی چیز پرسیو کرتے ہیں جس میں آپ کا شوق ہوتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کام کرنے میں تو پھر آپ تھکتے نہیں ہیں کیونکہ یوٹیوب میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ شروع میں ڈس اپوائنمنٹس ہوتی ہیں ہر طرح سے کیونکہ ارننگ نہیں ہو رہی ہوتی اور ویوز نہیں آ رہے ہوتے آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہی اینڈ پر غلط ہوتی ہیں لیکن آپ with the passage of time ان کو سیکھتے ہیں تو اس سارے ٹینئور میں اس سارے وقت میں آپ کا جو پیشن ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے تو اگر آپ کا پیشن اس چیز میں نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گے تو اس لیے اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یوٹیبنگ سٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ کو اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے آپ کا پیشن کیا ہے یہ آپ کو بہتر سے پتا ہے وہ بات کی بات ہے کہ اس پیشن کو execute کیسے کرنا ہے اس پیشن کو ہم نے کس طریقے سے اس کی ویڈیو بنانی ہے اس کے اوپر بے شمار content یوٹیوب پر بنا ہوئے کہ آپ نے کس طرح سے ویڈیوز بنانی ہے لیکن یہ sorted آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیشن کو کیسے نکالنا ہے اپنے اندر سے اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں تاک اس چیز کو پہنچانا ہے سو اگر آپ اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے یوٹیوبنگ سٹارٹ کریں گے کوئی اپنا یوٹیوب چینل بنائیں گے تو آپ کے لیے ویڈیوز بنانا بھی آسان ہوگا آپ کے اندر motivation بھی آئے گی اور آپ تھکیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ سٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ disappointment کا بہت زیادہ اس طرح کی جو stress ہوتا ہے بہت زیادہ tensions ہوتا ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو challenging ہوتی ہیں آپ کے اردگید بہت سکسیسفل یوٹیوبرز ہوتے ہیں آپ ان کے چینلز دیکھتے ہیں وہاں سے دیکھے آپ کو تھوڑا complex بھی آتا ہے کہ یار اچھا وہاں پہ تو اتنے views آ رہے ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس situation میں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ابھی recently start کیا ہے لیکن آپ نے اپنے passion کو follow کرنا ہے اپنا جو niche ہے اپنا جو theme ہے وہ sort out کرنا ہے جب آپ کو اپنی main strength کے بارے میں پتا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے convince کر سکتے ہیں کس طرح effectively ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی ویڈیو بنانے سے نہیں روکے گا آپ کو even کہ کوئی بہت proper script بھی نہیں لکھنا پڑے گا main points تو ہوتے ہیں لیکن آپ کو آپ خود بخود بولیں گے خود بخود اس بارے میں بات کریں تو یہ basicly جو passion ہوتا ہے وہ آپ کے لئے fuel کا کام کرتا ہے سو آپ نے خود سے ہی اپنا passion تلاش کرنا ہے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو بہت سارے لوگ یہاں پہ بتائیں گے جی فلان چینل بہت grow کر رہا ہے فلان ویڈیو پہ بہت views آ رہے ہیں یعنی کوئی tech channel ہو سکتا ہے کوئی cooking channel ہو سکتا ہے کوئی fitness related ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کسی کو follow نہیں کرنا آپ نے اپنے ہی passion کو follow کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں کیونکہ جس چیز میں آپ اچھی ہوں گے تو آپ اس چیز کو اچھے سے explain کر سکتے ہیں لوگوں کو تک اپنی بات اچھے سے پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی ویسے چینل بنا لیں گے تو آپ ایک دن دو دن تین دن یا میبھی کچھ عرصہ آپ اس پہ کام کر سکیں گے لیکن آپ کیونکہ اس میں اچھے نہیں ہوں گے آپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہوگا آپ کی بات میں وہ style نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو convince نہیں کر سکتے اس لیے آپ نے صرف اسی چیز کو follow کرنا ہے جو آپ کے اندر talent ہے اگر آپ لوگوں کو حساس سکتے ہیں لوگوں کو entertain کر سکتے ہیں educate کر سکتے ہیں آپ کے اندر ایک talent ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں آپ fitness related کچھ باتیں بتا سکتے ہیں آپ diet related کچھ باتیں بتا سکتے ہیں آپ economics related پولٹکس کے اوپر بات کر سکتے ہیں یعنی جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے اگر آپ اس کے اوپر چینل بناتے ہیں سو آپ کو کوئی بھی نہیں رو سکتا ہے ایک سکسیسفل یوٹیبر بننے سے سو یہ پیشن سے ریلیٹڈ جو میں نے پہلا جو تھانا میرے ذہن میں جو بات ہی کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس ٹاپک کے اوپر چینل بنانا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو گائز یہ صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس بارے میں چینل بنانا ہے سو اس چیز کو بہت ہی دیپلی سوچئے گا اس پہ چاہیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن آپ نے اپنا جو مین تھیم ہے اپنا نیش ہے جو اپنا ٹاپک ہے اپنی جو کیٹیگری ہے وہ چینل کی خود ہی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے فردر جو کام کرنا ہے چینل کو پر وہ کرنا ہے گائز دوسرا جو سوال ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم جب کرنا چاہتے تو ہمارے ذہن میں فٹا فٹ ایک کوئیسٹن آتا ہے کہ اس میں ارننگ کیا ہوگی ہم کتنا کما سکیں گے لیٹرلی اب اس کوئیسٹن کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو اگر دو ٹوک دوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ پیسہ آپ کما سکتے ہیں یوٹیبنگ میں لیکن یہاں پہ ایک چیز کے لیے رکیے ذرا اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے اس لیول تک جانے کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے بہت ساری لرننگ سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چینل بنائیں گے سٹارٹ میں ہی ویوز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کا چینل مانیٹائز ہو جائے گا بہت جل اور فٹا فٹ ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کا مین اپنا کوئی کام ہونا چاہیے جوب ہونی چاہیے آپ آلڈی پروپر ارننگ کمارے ہوں ارننگ کر رہے ہوں تب جا کے آپ کا ایک چینل جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ اپنے آرام سے یعنی کہ چلا سکتے ہیں اگر آپ اس سوچ کے ساتھ چینل بنا رہے ہیں کہ جی آپ آتے ہی پیسے کمانا شروع کر دیں گے یا آپ جی پیسے کمانے کیلئے ہی چینل بنانے جا رہے ہیں سو بلیو می آپ یہاں پہ شروع میں ہی بلکل سٹریس آؤٹ ہو جائیں گے آپ کا بلکل بھی دل کرے گا ویڈیو بنانے کیلئے کیونکہ جو پیسے کمانے والا جو مرحلہ ہے وہ بہت بات کی بات ہے شروع میں میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں ہمارے کچھ انیشل ہی ہوتے ہیں کہ جی ون تھاؤزن سبسکرائبر اور فور تھاؤزن ووچ آر ہم نے پورے کرنے یہ پورا کرنا بھی سم ٹائم ہمارے لئے بہت زیادہ ڈپریسنگ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو ایک سال لگتا ہے کچھ لوگوں کو چند مہینوں میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے اپنے اپنی جو ہوتا ہے کہ آپ کی پراؤگریس کیسی ہے آپ کی آپ کا سٹائل کیسے آپ کی بات کیسی ہے لوگوں کو کس طرح کیسے وہ افیکٹ کرتی ہے ہر ایک کا اپنا یہ جرنی ہوتا ہے سو سب سے پہلے اگر آپ پیسوں کو ہی لے کے آئیں گے تو آپ ایک مہینہ دو مہینہ با مشکل تین مہینہ کام کر پائیں گے اور اس کے بعد آپ بالکل تھک جائیں گے آپ کہیں گے یار پیسے تو آنی رہے چینل مونیٹائز ہو ہی نہیں رہا سبسکرائبر بڑھنی رہے ویوز آنی رہے تو میں کیا کروں گا فضول میں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں جبکہ آپ کی اردگیت بے شمار یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں سبسکرائبر ایسے ہیں جو کہ یوٹیوب سے اچھا خاصا پیسہ کماریں لیکن گائز اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ساری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا فوکس جو ہے وہ اپنے پیشن پر کرنا ہے پیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے چینل بنائیں چینل کا نام اچھا ہونا چاہیے چینل کا جو بھی چینل آرٹ اچھا ہونا چاہیے ڈسکرپشن اچھی ہونی چاہیے آپ جو بھی ویڈیوز بنائیں آپ کو ویڈیوز سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ذہن میں رکھے کام سٹارٹ کر دیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز بھی آئیں گے آپ کی ویڈیوز آگے پراؤگرس کریں گے گروہ کریں گے آپ کا چینل بھی گروہ کرے گا اور آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو دیفنیٹلی تھوڑے بہت پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چینل پر ویوز کتنے آ رہے ہیں اور آپ کی آرڈینس کون سی ہے آپ کا تین کیسا ہے چینل کا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کے چینل کی انکم کے لیے سو اگر آپ کا چینل انٹرنیشنلی یورپ کے کنٹریز میں دیکھا جارہا ہے تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے پھر اس طرح کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں چینل کی جس میں ٹیک چینل جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے چینل پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آرڈینس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کی ارننگ اچھی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بہت بعد میں آتا ہے اگر آپ سٹارٹ میں ہی ارننگ کے بارے میں سوچیں گے تو لٹرلی آپ بالکل فلوپ ہو جائیں گے آپ بالکل بھی نہیں گروہ کر پائیں گے سو پیسوں کے بارے میں سوچ کے آپ نے چینل بالکل بھی نہیں بنانا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا پیشن تھا میں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہتا تھا لوگوں کو انفورمیشن دینا چاہتا تھا لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میری اپنی ایک personal ایک میری recognition ہو لوگ مجھے جانیں میں لوگوں کی ہیلپ کروں لوگوں کی کام آ سکوں تو جب آپ کا مین تھیم اس طرح سے ہوگا نا تو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ پھر آپ اس مرحلے تک بھی چلے جائیں گے کہ آپ کو ایک ہینڈسوم اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ منتھلی بیسٹس پر ملنا شروع ہو جائے گی